بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں تسلیم سجاد جاؤں وائس آب قطر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت امپورٹنڈ ہے چاہے آپ قطر کے ریزیڈنس ٹیزن ہے یا آپ قطر میں نئے ویزے پر آنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو یہ بہت ہی امپورٹنڈ ہے آپ سب کے لیے جو میں آپ کے ساتھ تفصیل سے یہ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا فیفا ورڈ کپ کے دوران کیا ٹریول پولیسی ہے اس کے حوالے سے آج یہ ایک اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو پلیز پورا دیکھئے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید جو آنے والی ویڈیو میں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں تو چلیں فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو بات کا لیتے ہیں گلف نیوز جو کہ قطر کا ایک نیوز پیپر ہے جس میں یہ نیوز دی گئی ہے کہ نومبر سے جن لوگوں کے پاس صرف ہائیہ کارڈ ہوگا وہی لوگ قطر میں انٹری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن کے پاس قطر کی آئیڈی ہے یعنی ریزیڈنس یا سٹیزن ہے وہ لوگ بھی ٹریول کر کے قطر سے جا بھی سکتے ہیں وہ قطر میں واپس آ بھی سکتے ہیں تو یہ چیز یاد رکھیں ہائیہ کارڈ صرف ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جن کے قطر فیفا ورلڈ کپ کے میچز کے ٹکٹ جن کے پاس ہوگا ان کے پاس ہی ہائیہ کارڈ ہوگا اور ہائیہ کارڈ کے تھو ہی وہ قطر میں ٹریول کر کے آ سکتے ہیں یہ فیفا ورلڈ کپ کے دوران کی ٹریول کے بارے میں بچاروں میں آپ کو جو کافی لوگ ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا جو نئے ہیں یا جو دوبارہ سے ایک ویزے پر آنے والے ہیں کسی نئے ویزے پر تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے دوران اگر آپ کے پاس قطر کی آئی ڈی ہے تو آپ ٹریول کر کے قطر سے باہر جا بھی سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں چاہے انڈیا بنگلہ دیش یا کسی بھی دنیا کی کنٹری میں تو واپس آپ قطر میں دوبارہ بھی آ سکتے ہیں ہائیہ کارڈ جو ہے اس پہ اگر آپ کے پاس ایک ٹکٹ ہے ایک میچ کا ٹکٹ ہے تو آپ ہائیہ کارڈ پر پورے ورلڈ کپ کے دوران قطر میں سٹیک کر سکتے ہیں یہ چیز یاد رکھیں گا ٹکٹ چاہے آپ کے پاس ایک ہے لیکن اس ٹکٹ جو ہائیہ کارڈ ہے اس کی ویلیو اتنی ہے کہ جو فیفا ورلڈ کپ کے دوران مطلب آپ کو سٹیک کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے باقی اگر اس میں مزید کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کروں گا جو لوگ بھی جنہوں نے فیفا ورلڈ کپ کے ٹکٹ نہیں لیے تو جب نیکسٹ ابھی اوپن ہوں گے تو آپ کوشش کر کے تو آپ ٹکٹ اپنے بائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اگر نئی اپ ڈیٹ آئی تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کروں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تینکیو اللہ حافظ